امن والا ملک بنے گا اور دوسرے ملکوں کو اکٹھا کرے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ایران اور امریکہ میں دوستی کروائی جائے سعودی عرب اور ایران میں بھی دوستی کروائیں گے پاکستان کی کوششیں جاری شاہ محمود کا روسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون اکرابطہ دونوں رہ دماؤں نے کہا صورتحال پر قابو پانے کے لیے فاریکین تحمل کا مظاہرہ کریں مسلح فات سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل سردر نے آرمی نیوی اور ائر فورس ایکس ترمیمی بلز کی توصیح کر دی سردر وزیراعظم کی سفارش پر آرمی چیف سمیت چاروں سرویسز چیفز کی ملازمت میں توصیح کر سکیں گے توصیح یا دوبارہ تقرر کی صورت میں چونسچ سال تک ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی وعدہ موف گواہ تو شریک جرم ہوتا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے شیئرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل قبلہ آیاز کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو مزید کہا کہ اعظام ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ ہوتا ہے فواد چودری ان سے مل لیتے تو ایسی بات نہ کرتے انہوں نے نیب قوانین سے متعلق سفارشات پر رد عمل میں جلد بازی سے کام لیا چودری شوگر ملز مانی لانڈرنگ کیس نیب لہور نے مریم نواز کے باس شریف فیملی کے دیگر افراد کے نام بھی ایسی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق کیس میں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز یوسف عباس عبدالعزیز عباس کے نام بھی ایسی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئے بلاول بھٹو دوبائی چلے گئے دو روز قیام کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس جائیں گے بلاول راوہ مہ کے آخری عشرے میں وطن واپس لوٹیں گے ادھر الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کے خلاف کرپ پریکٹسیز کے الزام کے تحت کاروائی شروع کر دی گوشواروں میں تصاد پر چودہ جنوری کو طلبی زرداری گروپ آف کمپنیز کے خلاف نیب کی تحقیقات میں بھی تیزی استادوں سے استادی محکمہ انٹی کرپشن نے رشوت خور افسر کو حوالات کی راہ دکھا دی کراتشی میں محکمہ انٹی کرپشن ایسٹ کے کاروائی سبائی وزیر سوہیل سیال کے نام پر رشوت لینے کے الزام میں محکمہ تعلیم کا افسر گرفتہ ڈائریکٹر ایچ آر محمد حسین سمرو پر نو سو پچاس ہزارزہ سے بیس کروڑ روپہ رشوت لینے کا الزام ہے دواؤں کی قیمتوں میں کمی صرف اعلان تک محدود میڈیکل سٹورز پر عدویات کی قیمتیں جنگے تو موجود حکومت نے نواسی عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد کمی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد مریضوں کو تاحال ریلیف نہیں مل سکا پنجاب کے میدانی علاقے بدستو شدید دھنکلہ پیٹ میں حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وی ایم تھری کو لاہور سے درخانہ تک ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹر وی ایم فور بھی گوجرہ سے فیصل آباد خانے وال سے ملتان تک بند قومی شہراؤں پر بھی دھنچا گئی چیچا وطنی میاچنو خانے وال لودھران بہاولپور میں ٹرافک کی روانی مطاف اکتیس جنوری کی ڈیڈلائن سے قبل یورپ سے الہدگی کی راہ ہموار ہونے لگی بریکزٹ پر بوریس جامسن قبل برطانوی پارلیمنٹ کے دارالعوام نے منظور کر لیا تین سو اتیس ارکان نے حمایت اور دو سو ایک اتیس نے مخالفت میں ووٹ ڈالے برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز نے یورپی یونین سے انخلاق کے واحدے کی تواصی کر دی بل کو اگلے ہفتے منظوری کے لیے دارالعمرہ میں پیش کیا جائے گا شاہی جوڑے کے برطانوی شاہی محل سے راستے جدہ مادام تساؤ میوزیم نے ہیری اور میگن کے مجسم شاہی خاندان سے الگ کر دیئے میوزیم انتظامیہ نے مجسم ہیری اور میگن کی جانب سے شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے دست برداری کے اعلان کے بعد ہٹائے اور کراچی بے ویمن کرکٹ کا ایکشن اور سنسنی سے بھرپور میلا سچ گیا پی سی بی کے ذریعے احتمام سیفری کی قومی ویمنز ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمنٹ پہلے میچ میں بلاسٹرز نے ڈائنامائٹس کو پچیس رن سے شکست دیتی آج دوسرے میچ میں بلاسٹرز اور چیلنجرز کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی استعمال ہوتا ہے ہمارا بدقسمتی سے یہ بہت بڑا رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ ہم وہ پرانے زمانے کی ٹیکنک سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اب ہم نے چائنہ کے ساتھ وہاں بھی ہمارا ایم ایو سائن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ذرخیز زمین ہے یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو اٹھائے گا اور دوسرا مدنیات پاکستان کے پاس آپ سب کو حیرت ہوگی کہ دنیا سے سب سے بہتر تامبے اور سونے کے رزرز پڑے ہوئے ہیں بدقسمتی ہماری کے کوئی بھی پیچھے تو اس کے کرپشن تھی ابھی تک ہم اس کو نہیں استعمال کرسکے انشاءاللہ اب ہماری جو بات چیل رہی ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس پہ صرف آپ سب کے لیے صرف جو دو کانے ہیں چودہ ہیں وہاں سونے اور تامبے کی کانے ریکوڈک میں دو کے اندر صرف نفع اتنا ہے کہ ہم جتنا بیرونو ملک ارض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا پاکستان کا اساسہ ہمارا نوجوان ہے ہمارا ہمارا سب سے بڑا اساسہ پاکستان میں اس لیے نوجوان ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے جس طرح بھی شفقت پہمود نے کہا کہ اگر ہم اسی نوجوان کو اب ہنر دے سکیں صحیح تعلیم دے سکیں یہ نوجوان صرف نوجوان ہمارے جو ہیں اس وقت پاکستان میں یہی اس ملک کو سوپر پاور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا ہم نے کبھی بھی اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم نہیں دی ہم نے کبھی تعلیم پہ زور نہیں دیا ہم نے جس کو ہیومن ڈیولپنٹ کہتے ہیں اس پہ ہم نے پیسہ نہیں خرج کیا اور ہم نے جو ہمارا سب سے بڑا اساسہ تھا اس کو ہم نے ابھی تک ضائع کیا تو یہ جو ہنرمند پروگرام ہے یہ بہت بڑا میں مبارک دیتا ہوں آپ کو اسمان ڈار آپ کو بھی شفقت پہمود کہ یہ پہلا قدم ہے اس سب سے بڑا جو ہمارا اساس ہے اس کو ہم وہ اساسہ بنائیں جو میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ نوجوانی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے اس کے لیے شفقت شفقت محمود نے آپ کو بتایا ہے یہ پہلی طفعہ ایسے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں پاکستان میں اور میں یہ ابھی ہمارے پاس کم پیسے ہیں جیسے جیسے انشاءاللہ یہ دوزار بیس یہ پاکستان کے اٹھنے کا سال ہے پہلا دوزار انیس سٹیبل ہونے کا سال تھا یہ انشاءاللہ اس کو ملک کو اٹھانے کا سال ہے تو اس کے اندر اس پہ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ پیسہ تعلیم صحت پہ اور خاص طور پہ ٹیکٹیکل ایڈوکیشن کے اوپر جائے گا یہ جو اس کی پانچ پانچ خاص چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں جو یہ ہنرمند نوجوان کی ہنرمند پاکستان کی یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہم نے تیس ارب روپیہ اس کے لیے دیا ہے اور پہلے فیز میں دس ارب روپیہ استعمال ہوگا اور کس چیز پہ استعمال ہوگا پانچ لاکھ پانچ لاکھ ہم نوجوانوں کو سکل سکھائیں گے ہنر سکھائیں گے جس میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہنر کیسے ہوں گے جو لیٹس چیزیں ہیں اچھا دنیا ایک اور ایک اور ایک انڈسٹرل ریولوشن تھی یہ اس سے بھی بڑی ریولوشن آ رہی ہے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پتہ نہیں دنیا کو دس سال کے بعد کدھر لے کے جائیں گی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بگ ڈیٹا یہ ساری نئی چیزیں ہیں روبوٹیکس ڈیٹا آ آ کلاوڈ کمپیوٹ آ کمپیوٹرنگ نئی چیزیں ہیں تو یہ جو سکلز کے اندر یہ شامل ہوں گی کہ ہم دس ارب روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں پانچ لاکھ نوجوانوں پہ اور پہلے فیز کے اندر ایک لاکھ ستر ہزار نوجوانوں کو ہم ٹرین کریں گے پانچ سو ٹیکنیکل ٹریننگ سینڈرز کھولیں گے مجھے اس کی خاص طور پر خوشی یہ ہے کہ ان میں سے ستر سینڈرز پہلے فیز میں مدرسوں میں کھولیں گے